السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آیان میسج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایا نہ ہوگا پہلا مسلمانوں کا انصاف پسند بادشاہ دوسرا وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں واپس نہ آئے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے چوتھے وہ دو شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی اسی کی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدہ ہو جاتے ہیں پانچوا وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آسو بے گئے چٹا وہ سخص جس کو خوبصورت اور عزتدار عورت نے برے کام کے لیے بلائیا مگر اس نے جواب میں کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں ساتھوہ وہ شخص جس نے ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دھائینے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی ان ساتھ طرح کے لوگوں میں شامل فرما کر قیامت کے خوفناک دن اپنے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر بھی ضرور کریں تو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ